جی تو آج ہم اپنا ایم ایس ورڈ پورس کا دوسرا سبق جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم ہوم مینیو کے کافی سارے ٹولز پڑھیں گے پچھلے سبق میں آپ کو معلوم ہے ہم نے فیل مینیو کو مکمل پڑھا ہے اور اس کے بعد ہوم مینیو کے کچھ ٹولز ہم نے پڑھ لیے تھے ٹھیک ہے آج کے سبق میں ہم ہوم مینیو کے اس فونٹ ٹیب کے جو مزید فونٹس ہیں مزید ٹولز ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں اردو میں تاکہ چیز سمجھنے میں ہمیں آسانی رہے جی میں نے کچھ ٹیکسٹ لکھا ہے اس کے بعد اس کو میں نے سیلیکٹ کیا جس طرح کے پچھلے سبق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس کچھ بھی اپلائی کرنے سے پہلے جو ہے سیلیکٹ کرنا یہ لازمی جزہ سیلیکٹ کرنا ہوگا آپ کو میں نے یہاں سے سیلیکٹ کیا اور سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ فونٹ میں آیا اور میں نے اس کا فونٹ جمیل نوری نستالیک کر دیا یہ نوری نستالیک فونٹ ہی رکھنا ہے یہ رکھ دیا ٹھیک ہے اب اس کا سیز اتنا ہی رہے جتنا ہم نے رکھا ہوا ہے پہلے ٹھیک ہے اب اس پہلے لین میں جو بھی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ فونٹ باکس کے اندر جو یہ ٹول ہیں یہ آپ نے کل کے سبق میں پڑھ لیا ہے امید ہے آپ اس کو سمجھ گیا ہوں گے اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو سبق کے آخر میں اس کو ڈسکس کریں گے نچلی لین میں جو ہمارے ٹولز ہیں اس میں سب سے پہلا ٹول ہمارے پاس آ رہا ہے بولڈ کا یہ آپ کو بی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اس پہ اگر آپ اپنا ماؤس لے کے جائیں گے تو آپ کو یہاں پہ کچھ لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے آپ اپنے موبیل میں زوم کر کے اسے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بولڈ لکھا ہوا ہے اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کنٹرول اور ساتھ میں بی کنٹرول بی آپ پریس کریں گے تو آپ کا جو ہے کوئی بھی ٹیکسٹ ہوگا سیلیکٹ کیا ہوگا تو وہ بولڈ ہو جائے گا یا سیلیکٹ کریں اور سیلیکٹ کرنے کے بعد اس بی پہ کلک کریں گے تو وہ بولڈ ہو جائے گا بولڈ کا مطلب تو آپ سمجھتے ہوں گے نہیں تو میں اس کو اسی کی ایک اور کاپی بنا لیتا ہوں اس ٹیکسٹ کی یہاں پہ میں اسے کر رہا ہوں پیسٹ اب میں اوپر والا ٹیکسٹ سیلیکٹ کر رہا ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد اگر میں اس کو بولڈ کر دیتا ہوں تو اب آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ اوپر والا جو ٹیکسٹ ہے اوپر والی ہماری لین ہے وہ زیادہ واضح ہو گئی ہے اور نیچے والی لین جو ہے اس سے تھوڑی سی کم واضح ہے تو بساوقت ہم کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں اور اس میں سے ہم ایک لین کو زیادہ واضح کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہم اس ٹیکسٹ کو بولڈ کر دیتے ہیں جس سے وہ دوسرے کے بنیزبت زیادہ واضح ہو جاتی ہے ٹیک ہے یہ سمجھ میں آگیا ہوگا اسی طرح اس کے بعد کے جو ہمارے پاس ٹول ہے وہ ہے اٹالیک کا ٹول ٹیک ہے یہ ٹول کیا کام کرتا ہے اس کا کام یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی ٹیکسٹ کو کسی لکائی کو کچھ الفاظ کو ترچہ کرنا ہے تیڑا کرنا ہے ٹیک ہے اس کے لیے آپ کے پاس یہ اٹالیک کا ٹول ہے اگر آپ اس پہ کلک کریں گے تو اس فونٹ میں یہ اٹالیک والی وہ نہیں دے رہا میں کسی اور فونٹ میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں ایک منہ میں اس کا فونٹ تبدیل کر دوں پھر ہی آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئے گی ٹیک ہے اب دیکھیں ہٹالیک کے فونٹ پہ میں کلک کر رہا ہوں ٹول پہ کلک کر رہا ہوں تو آپ نیچے ٹیکسٹ کو دیکھیں جس کو میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے وہ جو ہے نا یوں ترچہ ہو رہا ہے ٹیک ہے اس جانے ٹیک ہے اس ٹول سے آپ یہ والا کام لے سکتے ہیں اگلا ٹول ہمارے پاس ہے انڈر لائن کا انڈر لائن کا کیا مطلب ہے بھئی اگر آپ نے اسی ٹیکسٹ کے نیچے یہ جو آپ نے ہائیڈنگ دیا ہے بچہ وقت آپ پیپر بنا رہے ہیں آپ کوئی فارم بنا رہے ہیں اس میں آپ نے اوپر ایک ہائیڈنگ لکھی ہے اس کے نیچے آپ لائن لگانا چاہتے ہیں پھر لائن لگانے کے بے شمار طریقے ہیں وہ آئیں گے ہمارے اسی کورس میں آگے لیکن اس میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اس انڈر لائن کے اس ٹول پہ کلک کریں تو آپ کے ٹیکسٹ کے نیچے جو ہے وہ لائن لگ جائے گی ٹھیک ہے سمپل طریقہ کوئی مشکل نہیں ہے اگلا ہمارے پاس جو ٹول آ رہا ہے اس ٹول کا کام یہ ہے کہ آپ اگر اسی ٹیکسٹ کے درمیان میں لائن کھینچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ والا ٹول آپ کے پاس آ رہا ہے یہ بہت سارے ٹول ایسے ہوں گے کہ جو آپ کو لگے گا کہ یار اس کی استعمال کی ضرورت نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ میں آپ کو ویسے بتاتا چلا جاؤں گا اور کچھ جو استعمال کی نہیں ہوں گے اکثر اور بیشتر بتاؤں گا بھی نہیں ٹھیک ہے تو اب اس ٹول پہ اگر آپ کلک کریں تو ٹیکسٹ کے بیچ میں لائن لگ جائے گی ٹھیک ہے یہ اس کا بھی استعمال بہت کم ہے ہے ہی نہیں بلکہ لیکن کبھی ضرورت پڑ جائے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں اچھا اگلے جو دو ٹول آ رہے ہیں اس کو اگر آپ اپنے موبیل میں زوم کر لیں تو آپ کو نظر کے آ رہا ہے ان ٹول اس کو دیکھیں گے تو آپ کو ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے اس کے ساتھ کہ ایکس لکھا ہوا ہے اور اس کی نیچے چھوٹا سا دو لکھا ہوا ہے اور پھر اگلا ٹول بھی ایکس لکھا ہوا ہے اور اس کی اوپر چھوٹا سا دو لکھا ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے میں یہاں پہ کچھ اور لکھ رہا ہوں یہ سمجھانے کے لئے آپ کو اس کا فونٹ میں یہاں سے کر دیتا ہوں یہ عربی فونٹ اور اٹالک اس سے ہٹا دیتا ہوں اچھا اب ہم نے یہ لکھا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب اس میں جو ورحمت اللہ وبرکاتہ ہے یہ جو ہمارا ٹیکسٹ ہے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ اسی جتنا واضح نہ ہو بلکہ یہ اوپر کی جانب یا نیچی کی جانب چھوٹا سا کر کے نظر آئے یا جس طرح ہم لکھتے ہیں رضی اللہ عنہ یا ہم لکھتے ہیں رحمت اللہ علیہ ٹھیک ہے دامت برکاتہ ہوں ٹھیک ہے اس طرح کی جو الفاظ ہوتے ہیں تو یہ رحمت اللہ وبرکاتہ ہے میں اس کو چھوٹا کرنا چاہتا ہوں چھوٹا کر کے نیچی لانا چاہتا ہوں تو لکھا اس کو سیلیکٹ کیا سیلیکٹ کرنے کے بعد اگر اس ٹھول پہ کلک کیا تو یہ دیکھیں نیچلی جانب یہ خود بہ خود چھوٹا ہو گیا اور اگر اگلے ٹھول پہ کلک کروں گا تو اوپر کی جانب ہوگا سیم ایسا ہی بس اوپر کی جانب بس اتنا سا فرق ہے یہ ٹھول ویسے عام طور پہ یہ تو چونکہ ہم اردو میں چیز آپ سیکھ رہے ہیں چونکہ تمام اہلے مدارس ہیں اردو سے ریلیٹر ہمارا کام ہوتا ہے انگلیش میں آپ کرنا چاہے ہیں تو وہ اس کی لئے پھر یہ ٹھول یوز ہوتے ہیں اپنے انگریزی کے سوال اور جواب دیکھیں ہوں گے اس میں طاقت لکھی جاتی ہے انگلیش کے ورڈز کے ساتھ تو وہ اس کی لئے ویسے یہ ٹھول ہیں اس کی لئے یہ استعمال ہوتے ہیں لیکن آپ یوز کرنا چاہے ہیں تو کسی بھی کام کے لئے آپ استعمال کر سکتے ہیں ہر آدمی اپنے حساب سے اس کو استعمال کرتا ہے جی تو اگلے ہمارے جو ٹھول ہیں وہ ٹیکسٹ ایفیکٹ سے متعلق ہیں یعنی ایک لفظ پہ اگر آپ کئی ایفیکٹ لگانا چاہتے ہیں ایفیکٹ سے مطلب یہ ہے کہ اس کو خوبصورت کرنا چاہتے ہیں مختلف چیزیں اس پہ اپلائی کر کے لکھائی کو آپ خوبصورت سے خوبصورت کرنا چاہتے ہیں تو اس کی لئے بہ آسانی ہے آپ کے پاس یہ ٹھول موجود ہیں اب میں اس کی مین ہماری جو یہ ہمارا یہ ٹائٹل ہے اسی بھی ہم ایفیکٹ اپلائی کرتے ہیں تو اس کی لئے میں اگر اس ایفیکٹ والے ٹول پہ کلک کروں گا تو میرے پاس کافی سارے آپشنز آگئے ہیں اچھا اس میں دو قسم کی آپشنز آگئے ہیں ایک جو بنے بنائے ہیں صرف آپ اپنا ماوس لے کے جائیں گے ان پہ آپ کے ٹیکسٹ کی آپ کی لکھائی کی شیپ ویسے ہوتی چلی جائے گی جیسے آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں میرا ماوس جس ٹیکسٹ پہ جا رہا ہے ویسی ہی ٹیکسٹ لکھائی کا جو فونٹ ہے جو اس پہ آوٹلین گلو شیڈو یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں ریفلیکشن ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ آ رہی ہیں ایک تو یہ بنے بنائے آپ کے پاس ٹیمپلیٹ کہہ لیں آپ کے پاس موجود ہیں بس آپ نے زیادہ ٹیم آپ کے پاس نہیں ہے تو بس آپ اس پہ کلک کر دیں آپ کا ٹیکسٹ ویسی ہو جائے گا خوبصورت سی شکل میں آ جائے گا ٹھیک ہے ایک تو آپ کے پاس یہ چیز ہے لیکن بساوقت ہوتا یہ ہے اس کے میں سمجھا دیتا ہوں یہاں سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا دیکھیں اب یہاں پہ نیچے ہمارے پاس کئی چیزیں آ رہی ہیں سب سے پہلا آپشن ہمارے پاس یہاں پہ آ رہا ہے آوٹلین کا آوٹلین میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں جیسی اب ہم آوٹلین یہاں پہ اپلائی کریں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا آوٹلین میں آنے کے بعد یہاں سے ہم پہلے کلر سیلیکٹ کریں گے کہ جو اس کو آوٹ لین ہم دے رہے ہیں اس ٹائٹل کو وہ آوٹ اس آوٹ لین کا کلر کون سا ہونا چاہیے کس رنگ میں ہونا چاہیے تو میں سرخ کلر سیلیکٹر لیتا ہوں یا یہ کلر سیلیکٹر لیتا ہوں چونکہ آپ کو یہ نظر آئے گا اب امید ہے آپ کو سمجھ میں آگے ہوگا کہ آوٹ لین کیا ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہوا کیا ہے کہ ہمارا جو یہ ٹائٹل ہے اس کے ہر لفظ کے اور ہر حرف کے دائیں بائیں جو ہے ایک ییلو کلر کی جو ہے وہ لین لگ گئی ہے تو یہ آوٹ لین کہلاتی ہے ٹھیک ہے یہ اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو یہاں سے لگا سکتے ہیں آوٹ لین اب آوٹ لین میں پھر مزید نیچے اگر آپ جاتے ہیں تو آوٹ لین کی جو ہے مٹائی آپ کہلیں وہ یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں کہ کتنا آوٹ لین کا سیز کتنا ہونا چاہیے دیکھیں اب میں جتنا بھی بڑا کرتا جاؤں گا نا تو آخر میں ہماری لکھائی ہی آوٹ لین کے اندر دب گئی ہے تو اتنا زیادہ آوٹ لین بھی آپ نے نہیں دینا کہ آپ کی جو ٹوٹل لکھائی ہے وہ ہی اس کے اندر جو ہے وہ دب جائے ٹھیک ہے ایسے الٹے پلٹے ایفیکٹ نہیں لگانے سوچ سمجھ کی چیز لگانی ہے ٹھیک ہے آپ کو آوٹ لین سمجھ میں آگیا ہوگا اگلا آپشن ہمارے پاس ہے شیڈو کا شیڈو کسے کہتے ہیں شیڈو کہتے ہیں کہ آپ شیڈو شیڈ سے شیڈ کسی کہتے ہیں بساوقات ہم کوئی چیز اوپر بنا لیتے ہیں نا اس کا نیچے سایا پڑ رہا ہوتا ہے سایا پھر ریفلیکشن میں آ جاتا ہے وہ ہمارے پاس اگلا ٹول آ رہا ہے لیکن جو آپ کی چیز ہے اس کا ہلکا سا مدم سا سایا جو ہے وہ اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو یہاں شیڈو سے ملے گا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ ٹول سے جو چیز دکھا رہا ہوں اس سے آپ کو آسانی میں سمجھ میں آئے گا یہ دیکھیں اب اس شیڈو میں اگر آپ یہاں نیچے اس اوپشن پہ آ جائیں شیڈو اوپشن میں آخر میں اور ہے یہ تو کچھ بنے بنایا ہے نا اگر شیڈو اوپشن میں آپ آ جائیں تو آپ کے پاس اور بھی کافی سارے ٹول ہیں جن کی مدد سے آپ اپنا دکھ سکتا ہے ہم تو ابھی تک یہی شیڈو استعمال کرتے ہیں جو انہوں نے دیا ہوا ہے یہ اچھا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے یوز کر لیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ شیڈو کا ہے اس کو آپ نے مکمل یہ شیڈ آپ بنے ہوئے ہیں یہاں سے آپ اس کو یوز کر لے سکتے ہیں یہ میں آپ کو تھوڑے سے بس دکھا دیئے ہیں یہاں سے آپ اس کو دیکھ لیں کہ شیڈو کیا چیز ہے یہ دیکھیں ہلکا ہلکا نیچے جو ہے اس کا شیڈ آ گیا ہے اب ہم جاتے ہیں اگلے ٹھول کی طرف اگلا ٹھول ہمارا کیا ہے اگلا ٹھول ہے ریفلیکشن ریفلیکشن کہتے ہیں سائے کو کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری اس ٹیٹل کا جو ہے نیچے سائیہ شو آپ نے بہت جگہ دیکھا ہوگا کہ الفاظ کا سائیہ شو کر دیتے ہیں نیچے کی جانب بھی ویسا ہی لفظ ہلکا سا نظر آ رہا ہوتا ہے اور اوپر کو تو ویسی بھی لکھا ہوتا ہے کس طرح سے اگر میں ٹھول سے آپ کو دیکھا ہوں تو آپ کو جل سمجھنا آ جائے گا یہ آپ دیکھیں اسے کہتے ہیں ریفلیکشن یہ ہے اب یہ ہی ٹیٹل ہے جو اوپر ہم نے لکھا ہے لیکن اس ٹھول کی مدد سے اس کا سائیہ بن گیا ہے نیچے کی جانب بھی یعنی یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے اس جانب پانی کھڑا ہے اور اس کے کونے پہ کسی نے یہ لکھ کے رکھا ہوا ہے اور اس کا سائیہ ہمیں نیچے پانی میں یا کسی چیز میں نظر آ رہا ہے تو وہ یہ والا سسٹم کرنا چاہتے ہیں یہ چیز بنانا چاہتے ہیں تو ریفلیکشن والے ٹول سے آپ کو یہ چیز دیکھنے کو مل جائے گی یہ ریفلیکشن کافی سار ہے آپ کے پاس یہاں بنے ہوئے ہیں اس کو آپ کیوں کر سکتے ہیں جو اس کے اندر ہیں بہترین ہیں خود بنانے لگیں گے تو تیم بھی زائے ہوگا کام کی چیز بھی آپ سے نہیں بنے گی اس لئے میں آپ کو نئی مشورہ دے رہا اس طرف لے کے نہیں جا رہا اگلا ہمارے پاس پاس اپشن آ رہا ہے گلو کا گلو کا اپشن کیا کام کرتا ہے سب سے پہلے میں ریفلیکشن ہٹا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے گلو کا اپشن کام کرتا ہے گلو کہتے ہیں رنگ بکھیرنا کلر بکھیر دینا پھیلا دینا ٹھیک ہے اس کے لئے یہ گلو کا اپشن آپ کے پاس موجود ہے اس اپشن سے آپ یہ فیدہ اٹھا سکتے ہیں کہ جو بھی آپ اس ٹیکسٹ کے اوپر کلر اپلائی کریں گے دیکھیں گلو اور سٹروک یہ دو چیزیں جو ہیں آپس میں بہت ملتی جلتی ہیں لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے آپ اس تھوڑے سے فرق ہو سمجھیں تھوڑا سا فرق کیا ہے کہ سٹروک جو ہے نا وہ جب آپ کسی ٹیکسٹ پہ لگا لیتے ہیں تو وہ اس کے کونے اور ہر جانب جو اس کا کلر ہوتا ہے وہ ہر جگہ پہ ایک سائز کے ہوتا ہے ایک طرح کا ہوتا ہے کہیں پہ مدم کہیں پہ تیز ایسی صورتی حال نہیں ہوتی ایک ہی طرح کا کلر چل رہا ہوتا ہے جبکہ گلو جو ہے اس میں جیسے ہی آپ کوئی کلر اس پہ اپلائی کریں گے تو وہ بکرہ ہوا آپ کو نظر آئے گا جیسے شروع سے جو ٹیکسٹ کے اندر کے سرے ہیں اس پہ بالکل تیز ہے کلر پھر سیڈوں پہ جتنا بھی نکلتا چلا جائے گا اتنا وہ بلر ہوتا اور مدم ہوتا چلا جائے گا جیسے عام طور پہ آپ کسی چیز پہ کلر پہلاتے ہیں کسی جگہ کلر کر دیتے ہیں کیونکہ کسی چیز کو چھینٹے مارتے ہیں تو جہاں پہ مین کلر لگتا ہے وہاں پہ تیز ہوتا ہے اور جہاں پہ پہل جاتا ہے وہاں پہ مدم ہو جاتا ہے تو یہی سیم چیز آپ کو گلو میں دیکھنے کو ملے گی ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے دیکھنے کی کوئی خاص اس میں ایسی چیز نہیں ہے جو آپ دیکھنے کی ہو تو اس کو آپ بالکل بھی چھوڑ دیں ٹھیک ہے یہ آپ کو سمجھ میں آگیا میں اس سے یہ تمام افیکٹ جو اس پہ اپلائی کر دی ہیں میں ہٹا رہا ہوں کیسے ہٹا ہوں گا کل کے سبق میں آپ کو بتایا ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسا ٹول موجود ہے کہ جس ٹول کی مدد سے آپ نے جتنی بھی افیکٹ اپلائی کیے ہیں وہ ایک ٹول کی مدد سے مکمل آپ ہٹا سکتے ہیں اب اگر میں اس سے سٹوک بھی اٹھا ہوں بیل فرض میں نے اس پہ یہاں سے آوٹلین بھی لگا دیا میں نے یہاں سے اس پہ جو ہے شیڈو بھی اپلائی کر دیا میں نے اس پہ جو ہے یہاں پہ ریفلیکشن کو بھی ایڈ کر دیا تو یہ بند تو چیز بگئی ہے عجیب و غریب قسم کی ٹھیک ہے ایسی چیز آپ نے نہیں بنانی یہ دربار ٹیپ چیز لکھتی ہے کہ کس طرح کے کلر اپلائی کر دی ہے ٹھیک ہے لیکن اب ہم نے کاوی ساری چیزیں جب ایک ٹیکس پہ اپلائی کر لی ہیں ہمیں آخر میں اچھا نہیں لگا ہم اس سے وہ سارے افیکٹ ہٹانا چاہتے ہیں اس کو سمپل ٹیکسٹ ملانا چاہتے ہیں تو اس کا آسان طریقہ ہے اچھا میں نے سیلیکٹ کیا اور اس کے بعد اسی کلیر فار کلیر آل فار میٹنگ والے ٹول پہ کلک کیا تو دیکھیں سب کچھ اس نے ہٹا دیا ہے سب کچھ ہٹا دیا اب ہم کیا کریں گے دوبارہ اس کو یہاں پہ لے آئیں گے اور یہاں پہ لانے کے بعد اس پہ نوری نستالی کا فونٹ ہم دوبارہ سے اپلائی کر دیں گے ایک ایک ٹول ہٹانا چاہیں گے تو وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اب بالفرز یہ ٹول ہم نے اپلائی کیا یہ آؤٹلین کا یہاں سے ہم نے آؤٹلین لگا دیا اس کی اوپر ریڈ ہو گیا اب اس کو ہٹائیں گے کیسے ہٹائیں گے دوبارہ آؤٹلین پہ آئیں گے اور آؤٹلین پہ آنے کے بعد یہاں آپ کو آپشن مل رہا ہے نو آؤٹلین کا اس پہ کلک کریں گے ہٹ جائے گا ٹھیک ہے دونوں میں فرق باہر کل کے سب میں بتا چکا ہوں آگے ہم چلتے ہیں اگلا آپشن ہمارے پاس آ رہا ہے ٹیکسٹ ہائی لائٹ کلر کا ٹھیک ہے یہ کیا کام کرتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہائی لائٹر ملتا ہے جو پڑاکو ہیں نا ان کو تو پتا ہے ہائی لائٹر کیا ہوتا ہے بعض تو پوری پوری کتابوں کو جو ہے نا وہ نیلا پیلا سبز کر دیتے ہیں ملتا ہے آپ کسی شاپ سے پوچھ سکتے ہیں ایک ہائی لائٹر ملتا ہے اس کا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کتاب میں کہیں پہ کوئی کام کا بہت ہی زیادہ کام کا جملہ جو آپ کو فیدہ دینے والا ہے مل گیا ہے تو اسے آپ یوں سیلیٹ کر کے ہائی لائٹ کر دیتے ہیں اس کی اوپر وہ ہائی لائٹر پھیر دیتے ہیں تو اس سے فیدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کے کتاب میں وہ چیز واضح ہو جاتی ہے تو وہی ہائی لائٹر آپ کے پاس یہاں بھی موجود ہے میں سوڑ کے اندر اگر آپ یہاں پہ کلک کریں اب بالفرض یہ تمام ٹیکسٹ ایک طرح کا ہے اس میں میں یہ جو ہمارا لفظ ہے جہاں میں آتو شیہ اس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ یار اس جگہ پہ جیسے ہی میں آؤں تو تمام الفاظ میں مجھے یہ والی چیز واضح نظر آئے کیا ہوگا اس کو سیلیکٹ کیا سیلیکٹ کرنے کے بعد ہائی لائٹ پہا اور یہاں سے کوئی بھی کلر اس پہ لگا دوں گا تو یہ اس طرح سے ہائی لائٹ رہے گا تو اس طرح سے اس ہائی لائٹر ٹول کو آپ یوز کر کے کوئی جیس ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کر سکیں گے ٹھیک ہے کسی بھی کلر میں آپ رکھ سکتے ہیں ہائی لائٹر کون سا بھی یوز کرنا چاہتے ہیں آپ کے پسند کا وہ یہاں آپ کے بس کلر موجود ہیں ٹھیک ہے اچھا آخری ہمارے پاس جو فونٹ باکس کے اندر جو ٹول ہے وہ ہے کلر کا ٹول کہ فونٹ کلر وہ تا ہائی لائٹر یہ ہمارے پاس ہے فونٹ کلر اگر آپ اسے دیکھیں یہ ٹول جو آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اس میں آپ اگر اپنے فونٹ کے کلر کو چینج کرنا چاہتے ہیں جس طرح ہمارا یہ ہماری ایک لائن ہے اس کا اس وقت جو کلر ہے وہ ہے رنگ ہے وہ کالا ہے ہم اس کا کلر سرخ کرنا چاہتے ہیں کسی اور کلر میں اس کو کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کلرز کافی شارہ آ رہے ہیں اس سے جو بھی کلر ہمیں پسند آئے گا چودہ اگر سے مطابقت والا یہ کلر لگا دیا اور اگر ان میں بھی آپ کو پسند کا کوئی کلر نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کی پسند اس سے بھی منفرد ہے اگر آپ کیا کریں گے یہاں سے مور کلرز کے بٹن پر کلک کریں گے اور یہاں آپ کے پاس آ جائے گا کلر باکس اس کلر باکس میں آپ اپنی مرضی کا کلر بنا لیں پیشمار کلرز یہاں سے آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے امید ہے آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا تو یہاں تک ہمارا یہ فونٹ باکس بھی مکمل ہو چکا ہے ٹھیک ہے اچھا اب میں آپ کو یہ والی جو کلپ بوٹ کا ہمارا یہ باکس ہے یہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں ابھی آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا تاکہ پھر ہم آگے کو چلیں میں نے اس ٹیکس کو سیلیکٹ کیا اور اس ٹیکس کو یہ ہے فیکٹس پہ لگا دیا ٹھیک ہے یہ لگانے کے بعد اب ہم جاتے ہیں اس کلپ بورڈ کی طرف یہ جو شروع میں میں نے ایک ہوم مینیو کا پہلا بورڈ چھوڑ دیا تھا باکس چھوڑا تھا فلڈر چھوڑا تھا جس میں چند ٹول ہیں اس کی طرف ہم جا رہے ہیں السلام علیکم اس کو میں نے کیا کوپی اور اچھا یہ جیز آپ سمجھتے ہوں گے پھر بھی میں بتا دیتا ہوں یہ آپ کے پاس option آ رہا ہے کٹ کا کٹ کیسے کہتے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ السلام علیکم لکھا ہے ورحمت اللہ وبرکاتہ اسی طرح آپ نے کوئی جملہ ایک جگہ لکھا لیکن بعد میں آپ کو خیال آیا کہ یہ جملہ یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے السلام علیکم تو آدمی کوئی چیز لکھتا ہے تو اس کی شروع میں ہوتا ہے آخر میں کہاں ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو بعد میں سمجھ میں آیا ٹھیک ہے جیسے مجھے ابھی سمجھ میں آیا ٹھیک ہے پریس کیا کیا ہوا کہ یہاں سے وہ ہمارا ٹیکس جو ہے وہ کٹ ہو گیا یعنی اٹھا لیا ہے مکمل یہاں پہ اس کی جسامت ختم ہو گئی ہے میں کنٹرول زیڈ کر رہا ہوں اب یہی کام اگر آپ کو کی بورڈ پہ ظاہر ہے کہ شروع شروع میں آدمی کو شوٹ کٹ کی معلوم نہیں ہوتے تو آپ کیا کریں گے کہ یہاں سے کٹ آپ کے پاس بٹن ہے اس پہ کلک کریں گے آپ کا ٹیکسٹ یہاں سے جو ہے اٹھا لیا جائے گا اب آپ آئیں گے اس ٹیکسٹ کی شروع میں اپنا کرسر رکھیں گے اپنا یہ ماؤس سے کلک کریں گے ایک دفعہ اور اس کے بعد اپنے کی بورڈ سے انٹر پریس کریں گے شروع میں لے آئے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ کٹ اور پیسٹ کا جو ہے ہاں کٹ کیا اب کٹ کرنے کے بعد ہم بھی شروع میں آئے اور شروع میں یہاں ہم نے اس کو جو ہے یہاں پہ اب لے کے آنا ہے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہاں سے ہم نے کٹ کیا ہوا ہے یہاں پہ ہم رکھنا چاہتے ہیں تو رکھنے کیلئے کیا کریں گے یا تو اپنے کی بورڈ سے کنٹرول وی پریس کر دیں آپ کی چیز یہاں پہ آ جائے گی یا یہ ہے کہ اپنا ماؤس یہاں پہ رکھیں اور اس کے بعد یہ پیسٹ کا بٹن آپ کے پاس آ رہا ہے اس پہ آپ کلک کر دیں تو آپ کا وہ والا ٹیکسٹ یہاں پہ آ جائے گا اسی طرح آپ کے پاس اگلا ٹول آ رہا ہے کوپی کا کوپی کیا ہے کوپی کوپی ہوتا ہے کوپی تو سمجھ میں آتا ہوگا یہاں سے چیز کو کوپی کیا اسی کی ایک اور ڈبلیکیٹ بنانا چاہتے ہیں تو نیچے دوبارہ اس کو پیسٹ کر دیا اسی کی ایک کوپی اور آ گئی آپ کے پاس اگلا آپشن ہمارے پاس جو آخر میں آ رہا ہے وہ فارمیٹ پینٹر کے نام سے ایک ٹول ہے یہ بڑا کمال کا ٹول ہے ایمیس آفیس کے اندر اس کا کمال آپ دیکھیں کمال کیا ہے اس کا اس ٹول کا کمال یہ ہے کہ ہم نے اس میکروسافٹ ورڈ کورس جائے میں تو شیخ یا ہی یا المدنی کا جو ٹیکسٹ ہے اس کے اوپر ہم نے بالفرضیوں سمجھ لیا ابھی تو ہم نے ایک ایفیکٹ اس پر اپلائی کیا ہوا ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم نے اس پر کافی ساری چیزیں اپلائی کی ہوئی جس طرح چاہی سمجھ کیا میں اپلائی کر کے دے دیتا ہوں یار یہ لیں یہ اپلائی کر دیا اس کے اوپر ہم نے ریفلیکشن کو بھی اپلائی کر دیا تو کافی ساری چیزیں اس پر اپلائی ہو گئیں اب آپ نے یہی ٹیکسٹ نیچے ہم نے دوبارہ لکھا ہوا ہے ہم چاہتے ہیں کہ یار سیم اس پر بھی وہ تمام ایفیکٹس لگ جائیں جو اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں جو چیز ہم نے اس پر اپلائی کی ہوئی ہے جو فونٹ جو کلر جو جتنا ریفلیکشن جتنا گلو جتنا سٹروک اس ٹیکسٹ پہ اس لین پہ ہم نے اپلائی کیا ہوا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ سیم ٹو سیم وہ تمام جو ہے اس کی اوپر بھی اپلائی ہو جائے تو کیا کروں گا میں اس کی لئے یہ ہمارے پاس پڑھا ہے فارمیٹ پینٹر ٹول کمال کا ٹول ہے اس کو ہم کیسے اپلائی کریں گے سب سے پہلے آپ جس ٹیکسٹ سے جو یعنی ریپلیس کرنا چاہتے ہیں مثلا یہ والے تمام ایفیکٹس میں اس پہ لگانا چاہ رہا ہوں تو اپنے ماؤس سے ایک دفعہ اس لائن کے بیچ میں کہیں پہ ایک دفعہ کلک کر دوں گا لائن کے بیچ میں کہیں پہ بھی ٹیک ہے کلک کیا اب کیا کر رہا ہوں میں آ رہا ہوں یہاں سے فارمیٹ پینٹر ٹول پہ اس پہ کلک کر رہا ہوں اب کلک کیا تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے ماؤس یہ میرے کرسر کو آپ ذرا دیکھیں زوم کر کے دیکھ لیں کیا ہوا ہے اس کے ساتھ برش بن گیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے اس ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کرنا شروع کرنا ہے شروع میں میں نے اپنے ماؤس سے ایک دفعہ کلک کیا اور اپنے ٹیکسٹ کو اس کو سیلیکٹ کر رہا ہوں میں نے سیلیکٹ کر لیا سیلیکٹ کرنے کے بعد ابھی میں نے ماؤس کو چھوڑا نہیں ہے میں اب ماؤس کو چھوڑ رہا ہوں تو آپ دکھے یہ دیکھیں جیسے میں نے ماؤس کو چھوڑا تو میرا نیچے والا یہ مکمل ٹیکسٹ ویسا ہو گیا جیسے اوپر کا ٹیکسٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ فارمیٹ پینٹر ٹول آپ کے پاس بہت ہی کمال کا ٹول ہے اس ٹول سے آپ اس طرح سے کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں کوئی فیدہ لینا چاہتے ہیں تو بہ آسان ہی آپ یہ والا فیدہ اس سے لے سکو میں نے ریزلٹ لکھا یہاں سے سیلیکٹ کیا اور یہاں پہ میں نے اس سوپ کھ لیا ٹیک ہے میں بھرگوڑ سیمپل سا بنا رہا ہوں صرف سمجھانے کے لئے باقی ہم تفصیل سے یہ چیزیں دیکھیں گے یہ ویسے آپ کو بنا کے دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ آجاتا ہے نمبر شمار اس کو مکمل کوئیوں سیلیکٹ کیا میں نے سیلیکٹ کرنے کے بعد لی آؤٹ میں آیا اور لی آؤٹ میں آنے کے بعد اس اوپشن پہ یہاں پہ کلک کیا اس کا کیا فائدہ ہے یہ ہم پڑھ لیں کے بعد میں ٹھیک ہے یہاں پہ ہوم میں آیا اور یہاں پہ اس میں اندر میں نے نوری نستالیک فونٹ ایڈ کر دیا اب نمبر یہاں پہ نام اور یہاں پہ جو ہے آ جائے گا یار جو میرے ذہن میں آ جائے پس اب کوئی بھی چیز یہاں پہ لکھ سکتے ہیں میں نے ویسے جو میرے ذہن میں آ کر میں نے لکھ دیا اب نمبر شمار مکمل اس کو یہاں سے ایڈ کیا میں نے سیلیکٹ کیا سیلیکٹ کرنے کے بعد اس پٹن پہ کلک کر دیا نمبر یہاں سے خود بخود ایڈ ہو گئے جتنی بھی نمبر اس میں آنے تھے ٹھیک ہے اس کے آخر میں یہ لین سی ڈاٹس آ رہا ہے ڈیفینڈر میں آیا یہاں سے میں نے اس کا ڈاٹ ہٹ آ دیا اوکی کیا یہاں سے پیج ٹھیک ہے نام آ گئے یہاں سے کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جہاں سے آگے اس کو آپ نمبر دے سکتے ہیں جو بھی آپ دینا چاہیں اور آخر میں آپ اس کا جو بھی دینا چاہیں کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے ہر بنتا ہے کون سا مشکل ہے مدھا آگے ہوگا آپ کو بارال آج کے سبق میں اتنا ہی کافی ہے ہمارا مدید